اسلام علیکم کے قریب ہمیں گھی چاہیے اور آلمان چاہیے بادام کشمیش یعنی میوہ اس میں کیشیو چاہیں گے یعنی کاجو اس میں پیسٹیشیو یعنی پیستہ چاہے گا ہم نے جو گھی لیا تھا ہاف کپ اس میں ہم یہ سارے نٹس ایک ایک ٹیبل سپون شامل کریں گے اور ان کو فرائے کر لیں گے ان کا فرائے کرتے ہوئے ان کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے ان کو ہم ہلکا سب بھول لیں گے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم اس میں ناریل ڈال دیں گے ٹرائی فروٹ سارے کے سارا آپ کی اپنی پسند پر ہے جو جتنا آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور جو نہیں پسند وہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں نٹس ارے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور آگے سوجی کو اسی آئل میں شامل کر کے ہلکی آنچ پر اس کو ہم فرائے کریں گے سوجی کو مجھے بھونتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کو بڑی ہلکی آنچ پر بھونا ہے اور مسلسل بھونتے ہوئے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے اس حلوے کو بھربرا بنانے کے لیے جو ایک ٹپ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں یہ ہے کہ ہم اس میں ون ٹیبل سپون بیسن ڈالیں گے جب جو سوجی ہے بلکل اچھے طرح سے بھون جائے گی تو پھر ہم اس میں یہ بیسن ڈال کر کے اس کو اٹلیس ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے اس کے بعد اس میں چھوٹی الائچیاں ڈال دی اور چاہے اس میں پاودر کی صورت میں ڈالیں یا دانی کی صورت میں ڈال دیں ہم نے اگر ایک کپ سوجی لی ہے تو ہم دو کپ اس میں پانی ڈالیں گے پانی میں نے ایک سائٹ پر دو کپ وائل کر لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا کلر ڈال دیا تھا زردے کا پیلا رن آپ کی مرضی ہے آپ کلر ڈالیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو جب میں نے پانی ڈالا تو میں نے آگ ٹوٹل بند کر دی اس کے بعد اس میں اچھے طرح سے چمچ چلانے کے بعد میں نے آگ ہلکی سی اس میں آن کر دی تاکہ سوجی جو ہے وہ پھول جائے مجھے اس کو بھوننے میں دس منٹ مزید لگے اور بھونتے ہوئے جب گھی جو ہے وہ سرفس پر آ جائے تو ہم اس میں ایک کپ چینی شامل کر دیں گے چینی آپ تھری فورت کپ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی شامل کیجئے گا چینی ڈالنے کے بعد ہلوہ جو ہے وہ تھوڑا پتلا ہو جائے گا اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے ہم اس کو میڈیم آنچ پر بھونتے جائیں گے اور تب تک بھونیں گے جب تک یہ بھربرا نہ ہو جائے اور چینی کا سارا پانی اس میں ختم نہ ہو جائے ہلوے کو بھونتے ہوئے مجھے تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہلوہ بھون چکا ہے اور بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھیں کتنا شاندار بھربرا سا ہلوہ بنا ہے لیوی کی طرح نہیں بنا میں نے اس کو اب دیکچی کو تھوڑا ٹیڑا کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس میں جو ایکسس آئل یعنی گھی جو ہے وہ باہر آ جائے گا پھر ہم اس کو سرف کریں گے میں نے اس میں جو ڈرائی فروٹ ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا سائٹ پر وہ بھی شامل کر دیا تھا اب ہم اس کو سرف کریں گے دیکھیں کتا مزے کا ہلوہ بنا ہے آپ بھی ہلوہ اسی طریقے سے بنائیے گا یہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس ضرور پریس کیجئے گا اور اس کو فورورڈ بھی ضرور کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی